بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میرے تمام ویورز کیسے آپ آج ہم آپ کے لئے یہ ٹیوٹا ویٹس کارڈرنیٹر لے کر آئے ہیں یہ چارجنگ نہیں کر رہا اور میٹر کے اندر ایک سائن آ رہا ہے جس کے بیانے سے گاری ڈسٹربنس کر رہی ہے وولٹی ایکوڑیٹ نہیں آ رہے گاری کی کافی چیزیں چلنا بند ہو گئی ہیں اس کا سٹیڈنگ ہارڈ ہو گیا ہے پاوریمنٹ والے بٹنز نہیں چاہ رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ کھولتے ہیں کھولنے ذرا اس کے در رکھے ساتھ ساتھ اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس میں پروبلم کیا اور کیا مسئلہ ہے یہ کس ویسے نہیں کام کار رہا یہ سب سے پہلے اس کے اوپر یہ سکرو لگے ہوتے ہیں یہ جو نٹ ہیں انہیں کھولتے ہیں اور چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ کور ہم نے اس کے اوپر سے اتار دیا یہ اس کا ایسی ریگولیٹر ہے اور یہ اس کے ریکٹیفائر ہے ان کو بھی کھولتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کھولنے ذرا یہ سکرو کھولنے ذرا ان کے سارے آپ نے یہ R2R کوئی بھی سکرو جب بھی کھولنا ہے اس کو پروپ پر اس کے اوپر یہ ٹپ ڈالے اور پھر اس کو زور لگانا ہے یہ پیچ سلپ ہو جاتے ہیں اور بعد میں کھولنے میں کافی دشواری ہوتی ہے اور سلپ ہو جاتے ہیں لیں جی اس کے R2R سکرو کھول دیئے ہیں اب اس کو نکالتے ہیں یہ نکلایا جی اور یہ کڑا اور ریکٹی فائر ہے یہ کٹ آؤٹ ہے سب سے پہلے فرسٹ آف حالہ ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ جب بھی اس آلٹرنیٹر کھولا ہے تو اس کے اندر جو کاربن ہے یہ چیک کرنے ہیں کہ کاربن کتنے لمبے اس کے کاربن بلکل لمبے ہیں اور بلکل ہوکے ہیں تقریبا ان کی حال 35% ہے کاربن بلکل ٹھیک ہے اور انہیں بھی چیکنگ بورٹ پہ لے کے چلتے ہیں ریکٹی فائر اور کٹ آؤٹ چیک کرتے ہیں اور روٹر اور کڑا جو باقی چیزیں وہ بھی چیک کرتے ہیں یہ بھی کھولیں اب یہ فرنٹ والے کھول گئے ہیں اب اس کی اس سیڈ پہ پولی والی سیڈ پہ ایک نٹ لگا ہوا ہے جو کہ مشین سے پروپر کھولے گا اسے مشین سے ڈال کے کھولتے ہیں دیکھیں جس کا اندر لے لیے مامی سے اندھر ٹیسٹنگ بورٹ پہ لے ہیں یہ نٹ کھولنے کے لیے تو یہ مشین کے ساتھ اسے کھولتے ہیں اور نٹ کو سپری کرتے ہیں یہ کھول گیا جی نٹ یہ دیکھیں یہ بس کوئی نکاہ رہے ہیں یہ روٹر لیدہ ہو گیا اور کڑا لیدہ ہو گیا اب ان کو ٹیسٹنگ بورٹ پہ چیک کرتے ہیں کہ کیا پروبلم ہے یہ اس کا کڑا آگیا یہ اس کے ریکٹی فائر کٹ آؤٹ اور یہ روٹر یہ دیکھیں یہ ٹیسٹنگ بورٹ آگیا ہمارے پاس یہ دو جو وائرز ہیں یہ بھائی کے ہاتھ میں یہ سیریز بورٹ کی وائرز ہیں انہیں پہلے گراؤنڈ پہ لگائیں نیچے گراؤنڈ پہ لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بل بون ہو گیا یہ بل بنا ہوا ہے تقریبہ انہیں ون ہنڈرڈ یہاں ون ففٹی وارٹ کا بل بہ ہے ان دونوں وائرز کو آپ نے سب سے پہلے نیچے جو گراؤنڈ ہے وہاں پہ لگانا ہے اور ایک وائر کو گراؤنڈ پہ لگا رہنے دینا دوسری وائر کو کڑے کی کسی بھی ایک تار کے ساتھ لگائیں یہ دیکھیں یہ تار کے کسی بھی ایک تار کے ساتھ لگائیں باقی تار کے ساتھ بھی چیک کریں کسی بھی تار کے اوپر اسے لائٹ آن نہیں کرنی چاہیے یہ دیکھیں یہ لائٹ آف ہی ہے بل بوف ہے اب اسے دوبارہ گراؤنڈ پہ لگائیں یہ دیکھیں یہ لائٹ آن ہوگی ہے بلکہ یہ ٹھیک ہے اگر یہ کسی بھی تار کے اوپر لائٹ اون ہو جائے گی تو یہ خراب ہے یہ کڑے کی چیکنگ ہوگی اب نیکسٹ روٹر لے کے ہیں یہ سیڈ پہ کر دیں اور یہ جو ہم نے روٹر نکالا تھا وہاں پہ تو یہ وہ ہے ابھی سیم وہی پیٹرن ہے وہی طریقہ ہے سب سے پہلے دونوں وائرز کو گراؤن لگانا آپ نے یہ لائٹ اون ہو گئی ہے اب ایک وائر کو یہ جہاں پہ کومیٹیٹر ہے جہاں پہ کاربن چلتے ہیں ان میں سے کسی ایک پوائنٹ پہ لگائیں اور یہ لائٹ اون ہو گئی ہے یہاں پہ لائٹ اون ہونی نہیں چاہیے اس کا روٹر خراب ہے یہاں پہ لائٹ اون ہونی نہیں چاہیے اس کا روٹر خراب ہے اس کو پروپر لگا کے رکھیں چلیں یہ تو خراب ہے نیکسٹ ریکٹی فیر چیک کریں اسے سائیڈ پہ کر دیں ابھی تک ہم نے آلٹرنیٹر کی جتنی چیزیں چیک کی ہیں کرا اور روٹر ان میں سے روٹر خراب ہے ابھی ٹھہرے دارا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو ریکٹیف ہے اس کے اندر بیسک چار پوائنٹس ہوتے ہیں ایک یہ پوائنٹ ہے ایک یہ پوائنٹ ہے دو ایک یہ پوائنٹ ہے تین اور ایک یہ پوائنٹ ہے چار یہ چار پوائنٹس وہ ہیں جو کڑے کی وائرز ہیں وان ٹو تھری اور فور یہ چار وائرز جب اس کے اوپر کسی ہوتی ہیں تو یہاں سے کرنٹ پاس ہوتا ہے چلیں چیک کریں اب اسے چیک کرنے کا پیٹرن یہ ہے کہ آپ نے یہ دو وائرز ہیں وائرز وہی یوز کرنی ہے سیریز بورڈ ہیں ایک وائر کو آپ نے لگانا ہے جہاں پر یہ دس کا نٹھ لگتا ہے جہاں پر مین تار کسی جاتی ہے یہاں پہ ایک وائر لگایں ذرا دوسری وائر کو بھی یہاں پہ لگیں چیک کریں کہ یہ اوھن بھی ہے سیریز بورڈ مارا ٹھیک ہے اب اسی طرح diameter کو تمام یہ جو اس کے لگتے ہیں نا قرے کی تار ہیں یہاں پہ لگا کے چیک کریں اب یہ لائٹ جو ہے یہ لائٹ ہلکی سی ڈیم ہے لائٹ ڈیم میں ہی ہونی چاہیے ہاف چلنی چاہیے اگر یہ فل چلے گی تو خراب ہے باقی پوائنٹس پہ چیک کریں آل ٹو آل تمام پوائنٹس پہ اسے ہاف ہی ہونا چاہیے اگر یہ فل ہوگی تو یہ خراب ہے اور مین بیسیک ریکٹی فیر اور کڑا سوری کڑا اور روٹر جب ہم نے چیک ہے وہاں پہ تو لائٹ آن ہونی ہی نہیں چاہیے اگر لائٹ آن ہوگی ہے تو وہ خراب ہے اسی طرح اس وائر کو اب اوپر اٹھائیں وہاں پہ جہاں پہ نٹ لگتا ہے گراؤنڈ ہوتا ہے وہاں پہ لگائیں ہاں جی یہاں پہ اب باقی پوائنٹ بھی چیک کریں نہیں یہ والی تار وہاں پہ رکھیں نا یہ ہاتھ نیچے رکھیں چلو اب یہ باقی پوائنٹس چیک کریں یہ دیکھیں ابھی بھی لائٹ جو ہے یہ ہافی ہے یہ کسی بھی پوائنٹ پہ فل ہوگی تو سمجھیں یہ خراب ہے کرتے ہیں چیک ٹھیک ہے یہ بھی اکی ہے لگائیں جی یہ بھی اکی ہے چلیں باقی ادر وائز ہم نے اس کے سب سے پہلے جب بھی آلٹرنیٹر ہو لیا وہ چیک کی ہیں جی کہ اس کے کاربن کیسے ہیں کاربن بھی بالکل ایکوریٹ ہے ابھی فرسٹ آف آل ایک ہی ڈیفیکٹیو پیس نکلا ہے وہ اس کا روٹر ہے تو روٹر چینج کرتے ہیں اور پھر سے ٹیسٹنگ بورٹ پہ لگا کے چیک کرتے ہیں کہ کیا بسلا ہم نے ایک مینڈل منایا ہوا اس کا روٹر نکالنے کے لیے اور یہ نیچے ہمارے درہ لگائیں اس کو چھوٹ لگائیں یہ کافی ٹھوس ہے کافی اندر ٹائٹ فسا ہوتا ہے یہ روٹر نکلا ہے جی دیکھیں جی باہر لائیں سے یہ دیکھیں جی ہم نے دوسرا جو نیو روٹر اس میں انسٹال کرنا وہ لے لیا پہلے تو فرسٹ آف آل یہ نکلا تھا جو گاڑی کا ہے نا جو آلٹرنیٹر میں سے نکالا یہ وہ ہے اسے چیک کریں دوبارہ دونوں جو وائرز ہیں وہ آپ نے بیرنگ کے اوپر لگانی ہے گراؤنڈ ہونے کے لیے بیرنگ کے اوپر لگائیں جی دونوں وائرز یہ لگا دیئے دیکھیں جی لائٹ آن ہے اب ایک وائر کو جہاں پہ کاربن چلیں نا کومیٹیٹر پہ وہاں پہ لگائیں اور یہ لائٹ آن ہونی نہیں چاہیے یہ لائٹ آن ہے تو یہ خراب ہے اب اسی طرح جو ہم نے اس میں نیو روٹر انسٹال کرنا ہے وہ بھی چیک کرتے ہیں یہ دونوں وائرز بیرنگ پہ لگائیں یہ دیکھیں یہ دونوں وائرز بیرنگ پہ لگا دی یہ لائٹ آن ہو گئی ہے اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس روٹر میں اور اس روٹر میں کیا فرق تھا اب جہاں پہ کاربن چلتے ہیں ایک وائر کو وہاں پہ لگائیں یہ دیکھیں یہ وائر وہاں پہ لگ گئی ہے لیکن لائٹ آن نہیں ہوئی تو یہ بالکل ہوگی ہے یہ شارٹ نہیں ہے وہ جو روٹر تھا وہ شارٹ تھا اب اس روٹر کو آلٹرنیٹر گندر انسٹال کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں لائنجی سے بائی لائیں یہ جو مکمل آلٹرنیٹر اب اس کی سروسنگ ہو رہی ہے اس کو صاف کر رہے ہیں یہ دیکھیں برش سے صاف کر رہے ہیں جو پٹرولرز کے ساتھ اور یہ دیکھیں یہ تاروں والا برش ہے اس کے ساتھ اس کی جو بلیڈز ہیں فنزز ہیں اے ٹوزی اس کے ساتھ یہ دیکھیں اس میں سے انشاءاللہ بلکل اکی ہو جائے لیں جی اب یہ بلکل سروس ہو گیا اب اس میں لیو روٹر جو اب انسٹال کرتے ہیں پیٹ کریں جی اب اس کو روٹر کو اور اسے باقی ٹیسٹنگ چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کی مسئلہ ہے لینے بلکل اس کے بیرنگ بھی اکی ہیں گمائے ذرا ایسے یہ بیرنگ بھی اکی ہے نیچے گلو بھی بیرنگ ہو کے دو بیرنگ ہوتے ہیں بیسک اور پچھلا کور وغیرہ باقی چیزیں ساری فٹنگ شٹنگ کلیر کریں اس کی جو ہمارا جو ڈیفیکٹیو پیس نکلا تھا وہ یہ پڑا ہوا ہے یہ روٹر ہے اس کا ہے یہ دو پوائنٹ ہے یہ ایک بلیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ بلیک ہو گیا ایدھر سے یہ جلا ہوگا نا شارٹ یہ بس ہو رہا لینے یہ روٹر اس میں پیک ہو گیا ہم اس کے باقی نٹس وغیرہ پیک کرتے ہیں میں بیسک اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں ایک روٹر ہے ایک کرا ہے ایک ریکٹیف ہے رہا ہے اور ایک کٹ آؤٹ ہے اور فیفت جو ہے اس میں وہ کاربن اولڈ رہے ہیں جو کہ آٹومیٹک آئیسی کے ساتھ ہی جڑے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی اگر ایک چیز بھی ورکنگ نہیں کر رہی تو آپ کو آلٹرنیٹر کام ہی نہیں کرے گا اور نہ کہ آپ کی بیٹری چارج ہوگی پاور سٹریڈنگ ہارڈ ہو جائے گا آرن چلنا بند ہو جائے گا اگر آپ رات کے ٹائم گری چلا رہے ہیں تو ہیڈ لیٹس پولیس کے اوپر لگائیں جی یہ پولی لگی اس کے اوپر نرک بھی لگا دیں ان کو پہلے وہاں پہ مشین کے ساتھ ٹائٹ کرتے ہیں لیں جی اب اس کو ٹائٹ کرتے ہیں چلیں لیں جی یہ دکھیں اب مشین سے یہ ٹائٹ ہو گیا فل کسائیڈہ لگی ہے اب باقی کے جو ریکٹیف اور کٹ آؤٹ ہم نے اس میں سے کھولا تھا وہ بھی اس پہ فٹ کرتے ہیں اور اسے چلا کے چیک کرتے ہیں چلیں جی امامی سے بائیڈ لیا ہے اور اس کے پر جو ریکٹیف اور کٹ آؤٹ اس کے ساتھ ایڈیٹ تھے انہیں واپس لگاتے ہیں اور یہ وائرز آپ نے پروپر چیک کرنا ہے ان کے اپنے اپنے ہپس میں بیٹھیں یہ اندر جائے گی اس کے نا یہ ادھر یہ ادھر سے اندر جائے گی باقی چار کی چار بھی آپ نے چیک کرنی ہے اور یہ بھی اندر بیٹھ رہی ہے ایز 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 جیسے ہم نے جو جو سکرو جہاں جہاں سے کھولے تھے وہاں پہ کھٹ کر رہے اور ان کو پروپر ان کی فل ٹائٹ کرنا ہے کہ کوئی بھی سکرو جو ہے وہ لوز نہ رہے جائے اگر وہ سکرو لوز رہے گا تو کرنٹ پاس نہیں ہو رہا وہاں سے ویکنس ہوگی اور وولٹیج فلیکچویٹ کریں گے یہ سب سے پہلے ہم نے چار یہ سکرو کھولے تھے چھوٹے بھلے نا جو ریکٹی فیر کے پوائنٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو لگا رہے ہیں ٹیوٹا ویڈز تقریباً یہ سٹارٹنگ ہے یہ جو آٹریٹ رہا ہے یہ نو مرڈل سے لے کے دو ہزار تینا تک سیم ایڈریز یہ ہی آیا ہے چھوٹا ویڈز میں یہ ہی آلٹریٹ رہا ہے یہ پروپر آپ نے چیک کریں گی فل ٹائٹ ہونے چاہیے لوز کوئی ناو مین باقی دو رہا گئے یہ والے نا کٹ آؤٹ والے دو ڈالڈال بے پیچھ ہے یہ لگا دیں گو یہ روٹر ہم نے اس میں سے نکالا تھا نیو گوٹر اس میں انسٹرال کر دیا اب اسے مشین پہ جو ہے نا وہ چیکنگ کرتے ہیں لینے جی ہم اسے اندر ٹیسٹنگ بورڈ پہ لے ہیں آلٹرنیٹر کو اس کو ویڈز بگرہ لگا دیا گریپ لگا دیا اور یہ میٹر سال لگا ہے وولٹ میٹر ابھی جو بیٹری ہے اس کے جو بولٹیں ہیں ٹویل پوائنٹ وان ٹو زیرو ہے ٹھیک ہے اور جیسے ہم روٹیٹ کریں گے اسے سٹارٹ کریں گے یہ بولٹی تقریباً فورٹین پوائنٹ وان ٹو یا تھری تک جانے چاہیے سٹارٹ کریں جی سے کلائیں اور دیکھ کے یہ سٹارٹ ہو گیا یہ دیکھیں جی فول بولٹی جو ہے فورٹین پوائنٹ فائف فورٹین پوائنٹ بلکل ایک اکرائٹ کام کرا رہا ہے سٹارٹ کریں جی سے یہ نہیں یہ سٹرٹ ہوگیا وہ بولٹی جو ہے وہ نیچے ڈرین ہونا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں جی ورطی ڈرین ہونا شروع ہو گیا ٹویل پوائنٹ سکس ٹویل پوائنٹ میں یہ سکھا کہ اس میں صرف روٹر جو ہے وہ خراب تھا اس میں ہم نے آپ کو روٹر چیک کرنا کڑا چیک کرنا ریکٹی فائر چیک کرنا کاربن چیک کرنا یہ چیزیں چیک کروائیں کہ اگر گاڑی کے اندر فالٹ ہے آلٹرنیٹر کا تو آپ آلٹرنیٹر کو کھول کے پروپر اچھی طریقے سے چیک کر سکتے تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جزاک اللہ